اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کو سامنیل دیکھ کے تو پتہ چالی کیا ہوگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ڈائیٹ پلین شیئر کروں گی تو آرد اس ویڈیو میں تو جو ٹوٹل میں نے اپنی ڈائیٹنگ کی تیاری کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور بتاؤں گی میں کیا کیا کچھ سٹور کی ہے فریزر میں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو سب سے پہلے ڈائیٹنگ میں جو آپ لوگ ایک چیز کا تو کر لیں کہ آپ نے اس میں ڈرنکس کوئی بھی نہیں لینی کوئی سپرائی ڈیوسیز ہو گئے لیمو پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں اور کہ یہ مٹھائی ہو گئی فاسٹ پود ہو گئے اور یا تلی ہوئی چیزیں کوئی بھی نہیں لینی برگر وغیرہ شوار میں پیزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کھانا اور میٹھا جو ہے وہ بھی نہیں لینے لینا تو یہ چیزیں جو ہیں بلکل آپ نے ختم کر دینا ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز ہے وہ ہے واؤک تو واؤک بہت زیادہ ڈائیٹنگ میں ضروری ہے اگر آپ لوگ ڈائیٹ خالی کری جائیں گے اور واؤک نہیں کریں گے تو کوئی آپ لوگ پرشنا دے ہیں اپیکٹس نہیں آئیں گے تو واؤک ضرور کرنی ہے اور کم از کم ایک گھنٹہ واؤک کرنی ہے اور فل سویٹنگ ہو جائے تو واؤک ہوگی اور اس کے بعد میں آجاتی ہوں اپنے چیزوں پر جو جو میں نے مکھانے کے لئے سٹور کرنی ہے تو سب سے پہلا تو میں نے یہ چکن لے لیا 5kg اس کے میں نے 6-6 پیسیز کروا لیا ہے ایک چکن کے اور جو چیسٹ والا پیس ہوتا ہے اس کے میں نے فور پور پروا لیا ہے لیک والے ٹو ٹو ہیں کیونکہ چیسٹ والا جو ہوتا ہے اس کے اندر فلیور اتنا زیادہ نہیں آتا تو میں نے ان کے ٹو ٹو پیسیز کروا لیا ہے تو اب میں ان کو جو ہے کٹس لگا لوں گی اچھے طریقے سے جو ہیں یہ بون کے ساتھ سے لگانے سٹارٹ کرنے کٹس بھی ایسے لگانے ہیں کہ جو دیکھنے میں بڑے خوبصورت سے لگیں اور کھوک ہو کے اچھے لگیں کانے کو بھی دل کریں یہ نہیں کھانے کو ہی نہ دل کریں تو یہ کٹس لگا لوں گی میں اچھے طریقے سے گہرے کٹس لگانے کیونکہ جتنے اچھے کٹس لگے ہوں گے جو ہے ہماری میرینیشن اچھی ہو جائے گی اور کھانے میں بھی ٹیسٹی ہوں گے اتنے زیادہ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے کٹس لگ چکے ہیں میں نے گریب قریب کی ہیں تاکہ فلیبر اچھا سا اندر آجا آپ نے چاہیے تو آپ کے اپ دے کے بھی کر سکتے ہیں یہ ایک چیسٹ پیس کو میں نے جو ہے کٹس لگا لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے جکن کو کٹس لگا لیا ہے اب یہاں پر ہمیں سارے جکن پیسیز کو کٹ لگا لوں گے اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سٹیپ ہم کریں گے ان کو پانی میں لپ کر کے رکھیں گے سیر کے والے پانی میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سے جو ہے جکن کے اندر سارا فلیبر آتا ہے تو میں نے سارے جکن پیسیز کو کٹس لگا لیا ہے اور یہاں پر میں تین پیس جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے چیسٹ والی اللہ کر لیا ہے ان کے جو ہے میں چوٹے چوٹے پیسیز کر کے اسے کک کر کے رکھ دوں گی یہ سینڈویچ وغیرہ بنانے میں کام آئیں گے ایک سر معافیہ جو ہے وہ کہتا ہے جکن کا پراتھا کو بہت پسند ہے تو وہ بھی میں پھر بنا دیتی ہوں تو اسی طرح چکن جو ہے کک کر کے میں رکھ لیتی ہوں اس کو پھر جب چاہیے جو اس نہ نکال کے تو اس کی سینڈویچ بنالوں یا جو مرسی بنالوں تو یہ میں نے کیوبز اس کی کر لیا اور یہ رومیسہ صاحبہ ساتھ ہی میرے کھڑیویں چیئر پہ تو ماما جویں کیا کر دیں گے اس کو جو میں نے کر دیا چھوٹے چھوٹا کیوبز کر لیا اور اس کو میں ایکسائٹ بھی کر دوں گی اب میں نے یہاں پر یہ دس سے پندرہ ہری ملچیں لے لی ہیں ان کو میں بلینڈر میں بلینڈ کر لوں گی پانی ڈال کے یہ بھی ہم نے اسی پانی میں ڈال لیں جس پانی میں ہم نے جگن کو ڈپ کر کے رکھنا ہے اس سے بہت اچھا بلیور آ دیا اور پیکا پیکا نہیں ہوگا تو یہ بلینڈ کر کے یہ بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ میں اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی اتنا کہ اندر پورے جو پیسیز ہیں سارے اچھے طریقے سے اندر اس کے ڈپ ہو دیں اب میں اس کے اندر وینگر ایٹ کر دوں گی وینگر میں نے ڈالا ہے ون کپ ڈال دیا وینگر اس کے اندر اور ساتھ میں سالٹ ایٹ کروں گی سالٹ میں 3-4 ٹی سپونز ایٹ کر دوں گی اندر یہ جو ہے اس میں سالٹ بھی چلا گیا اب بس اس کے اندر چکن کو ڈپ کر کے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے میں چھوڑ دوں گی ایک گھنٹہ اس کے اندر پڑھا رہے گا اس کے بعد میں سالٹ ایٹ کر لوں گی میں نے جو لاسٹ ٹائم ڈائٹ کی تھی وہ تو میں نے بہت زیادہ سف کی دی کیونکہ اس ٹائم میرا ویٹ بہت تھی زیادہ تھا تو میں نے پھیل روٹی اور چاول وغیرہ سب کو چھوڑ دیا تھا اس دوہ میں نے جو ہے چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے بس سف کنٹرول کی ہے اور کم کم جو ہے اس کی ساری کانٹیٹی میں نے کم کر دیا تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں وہ بھی پکھاؤں گی تو یہاں پر جو ہے میں نے سارے جو پیسیز ہیں ان کو میں نے اتھے طریقے سے گپ کر دیا اس کی اندر اور اس کو میں ایک گھنڈے کے لئے رکھ دوں گی اور اب جو ہے اس کے بعد یہاں پر جو تھا ہم لیمو توڑنے باہر جا رہے تھے گھر میں جو کہ لیمو بڑے ہی نہیں تھے تو پھر ہم باہر سے توڑنے جا رہے تھے لیمو اور یہ دونوں جو ہے میرے ساتھ ہی میری ٹیم ہر ٹائم میرے ساتھ ہوتی ہے باہر شکریہ توڑنے جو آپ کا چکے لیمو توڑنے ہیں موسیقی 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 لیمو تم کو چکن کو ڈوڑی is بمک lady چکن کی اپنے ڈجی لینے bad hak چکن نے تامل verse 1 پر لاہم ہیں مرینیائے سرکہ کنت میں will tempered رکھا جانگے لیمو ablum مس منتر تو اس کے اندر مجھے اچھے طریقے سے گل جائے اور چکن ٹکا مسائلہ اس کا پورا ایک پاکٹ ڈالوں گی ساتھ میں چکن ٹندوری مسائلہ ہے مجھے میں ڈالوں گی مجھے ان دونوں کا مکسٹر بہت ہی اچھا لگتا ہے اس سے مائرنیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے ساتھ میں اجوائن ہے آپ لوگ چاہیں تو اپنی مرجی سے بھی ڈال سکتے ہیں مائرنیشن جو بھی آپ نے کرنی ہو ساتھ میں یہ ریڈ چلی فلیکس ہیں یہ میں نے ایٹ ٹی سپونز ڈال دی ہیں سپائیسیز ٹوٹل آپ پہ ڈیبینڈ کرتے ہیں جتنے آپ کو زیادہ کھاتے ہیں جو زیادہ ڈالنے کم کھاتے تو کم ڈالنے یہاں پہ سالٹ ہے میں نے ٹو ٹی سپونز ڈالیا کیونکہ میں نے پانی کے اندر بھی شامل کر دیا تھا اور ہم نے ٹکا مسائلہ کے پیکٹ ڈالیا اور ٹندوری کا اندر بھی سالٹ ہوتا ہے اور کیومن کارینڈر پاوڈر ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے ٹو ٹی سپونز اور اس کو جو ہے میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور یہاں پر جو ہے میں نے بلیک پیپر بھی ڈال دیا وان ٹی سپونز اور میں یہ آلیب آئل ڈالنا ہی بھول گئی تھی اس میں آلیب آئل ہی ڈالنا ہے ٹو ٹو ٹی سپونز اور اس کے بعد ہم نے کوئی آئل بغیرہ کچھ نہیں ڈالنا بس صرف یہ کوک کریں گے آئل دوسرا نہیں ڈالنا ہے ڈائٹنگ میں دوسرا آئل ہم نے صرف آلیب آئل یوز کرنا ہے اب یہاں پر جو ہے اس کو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینچ ہو چکا ہے اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے پانی بلکل نکال لیا اور بلکل رائے ہو گئے پیسز اور اب ان کو جو ہے اچھے طریقے سے میں مسالہ لگا لوں گا ہاتھوں پر کوئی بھی گلپس پہن لے تاکہ میرچے وغیرہ ہاتھوں کو نہ لگیں اور اچھے طریقے سے جو میں پورے چکن کے اندر یہ دیکھیں مساج کر رہی ہوں سارے کٹس کے اندر اور سارے اندر اچھے طریقے سے تاکہ مسالہ اندر تک کلا جائے اس کے اندر اور یہ میں نے سب پیسز کو جو ہے میرینیٹ کر لیا سارا لگا دیا باقی کا جو بچا ہے وہ بھی میں ان کے اوپر ہی ڈال دوں گی اور اس کو میں کم از کم ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اس قدر مسالہ ہے چکن سارا اس کے اوپر سیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ میں نے فریج سے نکالا ہے سارا مسالہ جو تھا ان کے اوپر سیٹ ہو گیا تھا اور اب میں ان کو پولیتین بیگز کے اندر ڈال کے انہیں فریز کر رہی ہوں تاکہ جب بھی یوز کرنا ہوگا پیسز نکالوں گے نکال کے سپین دے کھالوں گے بچوں کے ساتھ ٹائم بہت کام ہوتا ہے یہ بھی بٹن ہے اسی طرح سے داخل چکن پڑی پیکٹس میں دائلا پینکنا کھنٹ ہے اور جب بناتے ہوں یہ پینکٹس میں پینکی پینکا میں جب ہم انہیں پینک لیا اللوں کھالوں پینکل پینک debrانem پینکس پہنٹ پینک پینکوں کو فریز کر اب ہم آجاتے نیکس پو جو میں نے چکن رکھا تھا بونلس چھوٹے چھوٹے کیوبز کر کے وہ اس کے اندر میں نے دہی لے لیا اور ساتھ میں وینیگر لے لیا 2 ٹیبل سپونز 3 ٹیبل سپونز دہی تھا اور ساتھ میں ریڈ چیلی فلیکس ڈال دی اس میں 3 ٹی سپونز اور ساتھ میں سالٹ جائے گا اس میں 2 ٹی سپونز اور کیومن کورینڈل پاورڈر ڈال دوں گی میں 1 ٹیبل سپونز اور ساتھ میں گرم سالہ پاورڈر ڈال دوں گی 1 ٹی سپونز ساتھ میں پیپری کا پاورڈر ڈال دوں گی 1 ٹی سپونز تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور اس میں بھی جو ہے میں آلیو آئل ڈالا مولی دیتی وہ میں بعد میں ڈال دوں گی یہ چکن جو ہے 2 کپس کے قریب تھا تو اس کے اندر یہ ساری جو ہے ہم نے ڈال دی ہیں دہی والا میرینیشن جو ہے اور آلیو آئل بھی ڈال دی ہیں میں نے ساتھ 2 ٹیبل سپونز اور اسے مکس کر لوں گی یہ میرینیشن بہت زیادہ اچھی ہے یہ مجھے بہت پسند ہے تو میں اسی طریقے سے بنا کر رکھتی ہوں اور اس کو جو بس ایسی پین میں ڈالنا اور میں اسے کور کر دوں گی اور ٹین مینٹس کے بعد کور کر دوں گی اس کو سارا پانی جو ہے ڈرائی کر لوں گی اور اس اچھے طریقے سے درائی کر کے تو بس ایسی ٹھنڈا کر کے فریز کر لوں گی اس کو جو ہمیں سینڈوچیز میں بھی ڈال دیتی ہوں اور وہ آپ یہ کو پراتھے پسندے تو اس میں بھی ڈال دیتی ہوں ابھی میں اس نے دیکھ لیا تھا تو کہہ رہا تھا مجھے چکن کا پراتھا بھی بنا کر لیتا اس کو میں نے ساتھ ہی پراتھا بنا کر دیئے تھا چکن کا یہ دیکھتے ہیں یہ چکن کا پراتھا بنا دیئے تو میں نے اور اس کے سینڈوچیز بنا لیں یا میکرونیز وغیرہ میں یوز کر لیں جس چیز میں مرضی آپ اس کو چکن کو یوز کر لیں اور ساتھ میں ہم نے کافی سارے ایگز منگوا لیا تھے کیونکہ اسمان بھی ڈائیٹنگ کر رہے ہیں تو اس لئے یہ بھی منگوا کے رکھ لیں اگر آپ نے ڈائیٹنگ کرنی ہے ڈائیٹنگ میں بہت ضروری ہیں ناشتے میں وہ ہی یوز کرتے ہیں اور یہ کالے چنے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بہت ہی وہ میکیک یہ تیسٹ ہے اور یہ ڈائیٹنگ میں بہت ہی میکرونی ہے تو میں نے یہ مانگوا ہے یہ میں نے ایک اپیا ٹکٹ دیکھا ہے اور اس کو بائیل کر لیا مائیک بائیل کر لیا اس میں ایک چارٹ blev میں تو وہ مائیکو میں کھاؤں گی یہ میں نے ان کو بائیل کر لیا ہے نمک ڈال کے بائیل کر لیا تھا اور پانی کی ا한� Tallagam میں پھینک سکلا نہیں ہا ہے بائیل کر کے تو میں پھنڈا ہامیں آپک اک Goesھے ڈال کے پیڈگرا membrane بس اپنے اس کے علاوہ ٹمائٹر پیاز میں آپ کو دکھاؤں گی بات میں تو یہ اس طریقے سے جو میں نے اس کے پیکٹ بنا لیا تھے یہ دیکھیں اتنے اتنے پیکٹس جو تھے اس کے بننے تھے تو یہ میں نے پیکٹس بنا لیا تھے اس کے پیکٹس میں بان گیجی تھا اس کے میں نے سیون پیکٹس بن گئے تھے بوائل چنوں کے اور یہ تھی میری ڈائٹنگ کی تیاری میں نے کس طریقے سے زارہ کچھ کر کے رکھا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہمیں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی لیکن میں ناشتے میں اور لنچ میں اور جنر میں کیسے کیسے کھا رہی ہوں تو ویٹ کریں میرے نیکس ویڈیو کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اوکے تیک کیئر اللہ حافظ